خطاب کے لئے دعوت دینے جا رہا ہوں شیخ الحدیث جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن فضیلت شیخ حضرت مولانا عبدالشید زیاد صاحب حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے اور ان کے بعد ہمارے معزز مہمان وفضیلت شیخ شیخ الحدیث والتفسیر حافظ محمد امین صاحب حافظ اللہ تعالی جو کہ تشریف لاتھوکے ہیں سیرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے انوان پر ان کا خطاب ہوگا اور پھر آخری حدیث پر درس اشارت فرمائیں گے ہمارے معزز مہمان مفتی جماعت فضیلت شیخ حضرت مولانا حافظ عبدالستار صاحب والحمد حفظ اللہ تعالی ہم تمام آنے والے محزز مہمان آنے گرامی علمائی کرام شیخ الحدیث اور عوام الناس کو اہلم و سہلم مرحبا کہتے ہیں ان کے تہ دل سے مشکور ہیں تو میں بلا تاخیر کتاب کے لئے دعوت دوں گا فضیلت شیخ حضرت مولانا عبدالشید زیاد صاحب شیخ الحدیث جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجل تشریف لائے اور کتاب فرمائے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ سمیلالی من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفہی و نفسه و اما بنعمت ربی کا فحدیث معزز مشایق ازام فارگو تحصیل ہونے والے علماء کرام اور میرے طلبہ ساتھیوں میرے لئے یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ اپنے مادر علمی میں جس جگہ سے ہم نے اپنی دنی تعلیم کا آغاز کیا اور میرے مشایق اصازہ کرام ان میں سے اکثر اللہ رب العالمین کے ہاں پہنچ چکے ہیں باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور بعد میرے مشایق جو حیات ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحت آفیت کی زندگی عطا فرمائے میرے لئے یہ عزاز کی بات ہے کہ آج جو بخاری شریف کا آخری درس لینے کے لئے علماء کرام فارگ ہو رہے ہیں ان میں وہ شخصیت بھی شامل ہے کہ جن کے والد محترم سے میں نے یہاں جامعہ تلیم علیہ السلام میں پہلی کلاس پڑی تھی میری مراد فضیلت الشیق حضرت مولانا محمد اشرف صاحب حافظہ اللہ وہ تشریف فرما ہے انشاءاللہ آگے آئیں گے میرے ذمہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی سیرت کے چاند ایک پہلو اصل تو اس عنوان پر گفتگو ہمارے مخدوم شاہ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد امین یعقوب صاحب حافظہ اللہ فرمائیں گے تفسیر کے ساتھ لیکن یہ جو فارگ تاثیر علماء کرام ہیں ان کے لئے اور بزاتے خود اپنی ذات کے لئے اور باقی جو طلبہ ہیں ان کے لئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو زندگی ہے ان کی یہ سیرت ہے اس میں کچھ ایسے نمائیں پہلو ہیں جو ہمارے سبی کے لئے مشعل رہ اہل مسئلہ امام بخاری رحمت اللہ ان کے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے والد محترم جب اسماعیل رحمہ اللہ وفاد کا وقت قریب آیا انہوں نے فرمایا ما رأیتو ما عالم من مال درہمن ولا دنار من حرام ولا شبہ کہ مجھے معلوم نہیں اچھی طرح میں نے جانج پڑتال کی ہے کہ جتنا میں نے مال چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے مال میں حرام تو بڑی دور کی بات شبہ کی کمائی بھی نہیں اور اس کمائی سے پھر امام بخاری رحمت اللہ ان کی پرش ہوئی اور انہوں نے تعلیم حاصل کی اور ان کا فیوض آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے تو پہلی بات ہمیں اپنے اقل حلال اس کا خیار رکھنا چاہیے آپ علماء کرام ہیں اس کی تشریح کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں اقل حلال کس قدر زیادہ ضروری ہے یہ یہ بات امام بخاری رحمت اللہ ان کے والد محترم نے ہمیں سمجھائی اسی طرح ان کی سیرت میں جو دوسرا نمائی پہلو جس کا ہمارے لئے بہت زیادہ خیار رکھنے کی ضرورت ہے فرماتے ہیں جب سے مجھے یہ ملوم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے کتنا بڑا جرب ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی غیبت آپ اچھی طرح جانتے ہیں ذکر کا خا کا بما یق رہ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے لفظوں کے ساتھ کرنا اگر اسے بتایا جائے تو وہ برا منائی ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس میں برائی موجود ہو تو تاب بھی اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے یہی سوال صحابی رسول نے کیا اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تو تاب بھی فرمایا اسی کو غیبت کہا گیا اگر اس میں موجود نہیں فقد بہت ہو آپ نے الزام تراشی کی ہے بہتان بند ہے اس کا جرم اس سے کہیں زیادہ ہے ان کی سیرت کی باتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک نبینا شخص ابو ماشر الزریر انہیں ایک جب حدیث بیان کی انہیں وہ حدیث بڑی پسند آئی اور جس طرح ایک نبینا آدمی وہ خوشی میں جھومتا ہے اپنے سار کو حرکت دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے ان کا ایک منظر تھا جب انہوں نے یہ مظاہرہ کیا تو امام بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں مجھے اس پر مسکرانہ آگیا میں نے تبسم کیا لیکن بعد میں میں نے محسوس کیا یہ بہت بڑی میں نے گلتی کی ہے فرماتے ہیں یا ابا ماشر اجعل لی فی ہلن مجھے معاف کر دیں میں نے گلتی کر لی پوچھا من ای شئی آپ نے کون سی گلتی کی تو کہنے لگے کہ میں نے تبسم کیا تھا اس بات پر آپ کا جو وہ رویہ تھا میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا غافر اللہ لکا یا ابا عبد اللہ اللہ آپ کو معاف کرے انت فی ہلن یعنی انہوں نے جو زندگی کے داری اور ہمیں سبق چھوڑا ہے کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے ہماری مجلس اس وقت تک گرم نہیں ہوتی جب تک ہم دو چار درد کی باتیں کرنا لیں یہ دوسرا سبق ان کی سیرت کا ہے تیسرا سبق ان کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے امام بخاری رحمت اللہ جب اپنے علاقے میں تشریف لے گئے ان کا بڑا استقبال کیا گیا درم اور دینار ان پر نشاور کیا گیا ان کے علاقے کا جو حاک میں بخارا تھا پہلے تو بڑا اس نے مسالت کا اظہار کیا بڑی خوشی کا اظہار کیا خوش یہ کی کہ آپ میرے گھر میں آکر میرے دربار میں آکر اپنی کتاب الجام میں صحیح بخاری اور کتاب التاریخ اس کا مجھے درست دیں مجھے اس کا بڑا شوق ہے تو امام بخاری رحمت اللہ نے پیغام بے جا جو ان کی طرف قاصد آیا تھا انا لا اذل الما و اہل ہی میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ علم اور اہل علم ان کی تضلیل کی جائے میں بادشاہوں کے دربار پر اس کام کے لئے حاضر نہیں ہو سکتا اگر اسے ضرورت ہے تو میرے گھار میں آئے مسجد میں آئے جہاں پر مجلس بپا ہوتی وہاں پر آکر وہ علم حاصل کرے میں اس بات کو برداشت نہیں کرتا بلکہ امام حاکم رحمت اللہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ ذکر کیا کہ اس نے خواہش کی کہ آپ میرے جو بچے ہیں بیٹے ہیں ان کے لئے ایک جگہ مختص کر دیں تاکہ وہ آپ سے استفادہ کر سکے امام بخاری رحمت اخصو اہدن دون اہدن میں کسی کو خاص نہیں کر سکتا جو آنا چاہے آ سکتا ہے تو ہمارے یہ جو بڑا رواد چلا ہے منجی پیڑی ٹھکالو ٹویشن پڑالو ہم نے اس علم کو زلیل کر دیا اس کی وقت ہم نے ہم نے اس کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں حاق میں وقت نے انہیں مجبور کیا اور اتنا مجبور کیا کہ اس دور کے جو درباری ملہ تھے حریس بن ابو ورقا ان کے ساتھ ملا کر ان پر فتوہ سادی کی ان کے عقیدے پر ان کے مذہ پر اور اتنا مجبور کیا کہ ان کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا جلا وطن کر دیا گیا لیکن انہوں نے حدیث اور جو علم ہے اہل علم ہے ان کی شان اور عبرو رکھی تو یہ تین سبق ہیں ایک عقل حلال دوسرا غیبت سے پرہید کرنا اور تیسرا خودداری کے ساتھ یہ دین کا علم ہم نے آگے فلانا ہے اللہ رب العالمین ہمیں امام بخاری رحمت اللہ کی صیرت اس کو اپنانے کی تفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ بلا